کیا فاتحہ نیاز وغیرہ کرنا جائز ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہ بات چالنے کے چار طریقے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی چیزیں ثابت ہوتی ہیں قرآن حدیث اجماعی امت اجماعی امت اجماعی امت اجماعی امت استحاد اور ان چاروں کے اندر فاتحہ کا کئی سے کئی تک ذکر نہیں ہے اور اجماع اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کوئی ایک مسئلہ ہے اس کے اوپر ہر دور کے سارے علماء متفقے کے مسئلہ درست تھے یعنی سو سال پہلے کے علماء کے ابھی اس پہ وہی رائے تھا کہ وہ جائز ہے یا نا جائز دو سو سال پہلے کے علماء کی بھی اس پہ وہی رائے تھی تین سو سال قرآن حد تا کہ ہزاروں سال تک علماء کی اس پہ ہر دور میں اس علماء نے اس مسئلے کے اوپر رائے قائم کی اور ان کی جو رائے ہے تو اس کو کہیں گے علماء کا اجماع ہونا اجماع کی ایک مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے تقلید کے بارے میں علماء کا اجماع ہے ہزاروں سالوں سے ہر دور کے عالمی دین اہل سنت علماء اہل سنت نے اس بات کو مانا ہے کہ تقلید کرنا جو ہے وہ لازم ہے لہٰذا تقلید کو لازم سمجھنا یا اس کو واجب قرار دینا یہ جو ہے وہ اس پہ علماء کا اجمع ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ علماء کا جو ہے وہ اجمع ہے اور اجمع یہ ہوتا ہے کہ جیسے حدیث پاک کے اندر ہے نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی اور اجمع ایک ایسی اسلام کی دلیل ہوتی ہے کہ جس کے اگینسٹ جانا بھی جائز نہیں ہوتا جس کے مقابلے میں خڑا ہونا بھی درست نہیں ہوتا اور علماء کو اجمع کے خلاف اپنی رائے رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا بہت ساری اس طریقے کی صورتیں ہوتی ہیں ابھی جیسے ایک تقلید کا مسئلہ لینے ابھی میں نے کچھ دن پہلے مرزا پلمبر کے ایک سٹوڈینٹ کو دیکھا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اسلام کے چار رول ہیں اور نیاز فاتح اس میں چاروں میں سے کئی نہیں ہیں چاروں رول میں سے اس نے اجمع کو گنوایا اجمع امت حالانکہ اجمع امت اگر وہ چاروں رول کو مان رہا ہے تو اس کو تقلید کو بھی ماننا پڑے گا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام صدیوں کے ہر دور کے ہر زمانے کے علماء کسی مسئلے پر غلط ہو جائیں اور وہ غلطی میں سب جمع ہو جائیں یا ساری امت جس مسئلے پر غلطی میں جمع ہو جائیں آسان زبان میں سمجھیں کہ ابھی کہتے ہیں کہ بھئی تقلید کرنا واجب ہے تقلید کرنی چاہیے چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تو اب ہزاروں سال سے علماء عام اور خاص سب کی رائے تقلید کرنا ضروری ہے اب اگر کوئی شخص بولے کہ تقلید کرنا حرام ہے تو اس کا مطلب ہزاروں علماء کی سالوں سے ہزار سالوں سے جو رائے تھی وہ غلط ہو گئی یعنی سارے علماء غلطی پر جمع ہو گئے تو یہ ایک طریقے سے اجمع کے خلاف بات ہوتی ہے تو اجمع وہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف مسئلہ نہیں ہو سکتا اس لئے اس کو دلیل مانا جاتا ہے موسکلی اقائد میں ہوتا ہے لیکن مسائل کے اندر بھی جو ہے وہ اجمع ہوتا ہے تو تقلید کرنا جیسے اس کے علماء کا اجمع ہے اب کوئی اسے کہے کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہزاروں سالوں سے علموں نے غلط مسئلے کا جواب رکھ رکھا ہے اپنے پاس کے تقلید ضروری ہے تو ہزاروں سالوں سے وہ علماء غلط نہیں ہو سکتے لہذا ان کا جمع ہونا غلطی پر یہ بہت زیادہ محال ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امت گمرائے پر جمع نہیں ہوتی جس مسئلے پر امت کے علماء کا اتفاق ہو گیا یا اجمع ہو گیا تو اس کے اوپر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی تو اس کو اجمع کہتے ہیں میں ان کو میل بھی کر دیتا ہوں کہ آپ کا جواب جو ہے وہ لائیو میں دے دیا گیا ہے اسے ضرور سنیں کیونکہ اب ضروری ہے جیسے بندے نے میل کیا ہو وہ لائیو دیکھ بھی رہا ہو تو ہو سکتا ہے پھر وہ بعد میں سوچے کہ میرا جواب اب تک نہیں آر وہ لائیو نہ دیکھیں اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی ایس ایس ڈی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی